بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایا کناب دو و ایا کناستائین سعودی ولی عید کا دورہ پاکستان شہزادہ سلمان کا دورہ پاکستان اور اس دورے کی وجہ سے دنیا میں جو تباہی ہونے والی ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کو آپ مس نہ کر سکیں اور بیل آئیکن کو لازمی دوا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا ہی رہے سعودی ولی عید شہزادہ سلمان جب سے پاکستان کا انہوں نے دورہ شروع کیا تھا جو ہی یہ دورہ ناؤس ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں جس طرح ایک ڈراما کریئٹ کیا گیا تھا کہ اس طرح کو نکام بنایا جائے اور یہ دورہ ہوئی نہ اور جو شہزادہ سلمان ہیں وہ یہ کہہ دیں گے پاکستان جو ہے وہ سیکنڈری نہیں ہے تو اس وجہ سے مین نہیں آ رہا ویل وہ جو انڈیا کا ڈراما ہوا تھا جو مقبودہ کشمیر میں اٹیک ہوا تھا تو اس اٹیک کے نتیجے میں جو وہ پاکستان کے اوپر کی چڑھ اچھا رہے تھے اب وہ ان کو پتا جل گا ہے اور وہ سب کچھ ایکسپوس ہو چکا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں ایکسپوس ہونے جا رہا ہے تو انڈیا والے کو ایک قرارہ جواب مل چکا ہے اور یہاں کے جو پاکستان کے جو میڈیا اینکرز ہیں میں باقیوں کی بات نہیں کروں گا لیکن اوریا مقبود جان کو اس ویڈیو میں لازمیں انکلوڈ کروں گا اوریا مقبود جان نے بڑا ہی زمدہ سجیہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سعودی ولی ہے یعنی کہ شہدادہ سلمان جو کہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس پاکستان میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ان کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے گریٹر اسلام اور گریٹر سعودیہ ریبیہ ہمارے لیے سب سے مقدس سرزمین مقدس سرزمین جس میں ہمارے عزوزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ عزوزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جتنے بھی نبی تھے اور جو حضرت ابراہیم ہوگی حضرت اسماعیل ہوگی تو ہماری جو دین ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ سعودیہ میں رچہ بسا ہوا ہے تو سعودیہ جو کہ پاک سرزمین ہے اس پاک سرزمین سے ایک شہدادہ شہدادہ سلمان جب پاک سرزمین آ رہا ہے تو سب سے زیادہ مروڑ اور سب سے زیادہ جو تکلیف جو ہے وہ دوسرے ممالک کو ہو رہی ہے جس میں امریکہ ہو گیا انڈیا ہو گیا اسرائیل ہو گیا اسرائیل اور امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو بڑے لیڈر عمران حان اور شہدادہ سلمان آپس میں ملنے جا رہے ہیں تو اس ملقات کو اس دورہ کو نکام بنانے کے لیے انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا اور انہوں نے اڈیا کو آگے کر کے پھر ایران سے بھی کچھ وارننگز آئی کہ اس طرح کو کمیاب نہ کرایا جا سکے تاکہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ ہو سکے اور یہ مقبول جان نے کہا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ باقی کنٹریز کے لیے تباہی کا باعث بنے گی تباہ اس طرح ہوگی کیونکہ جب سعودی عرب سے پیسہ آئے گا سعودی عرب کے بعد امریکہ بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کی سوچے گا اب جو امریکہ والے ہیں جو ڈرنر ڈرم ہیں وہ اور پوری دنیا جو ہے پوری دنیا کے جو دشمن ممالک ہیں ہمارے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ سارے اس طورے کو اوپر نظر جمع کر رکھے ہیں کیونکہ سعودی عرب ایک ایسی کنٹری ہے جس سے تین نکزہ ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں امریکہ میں سو کارڈ امیر لوگ پائے جاتے ہیں امریکہ کے جدرے بھی لیڈران ہیں ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنا ان کے پاس اڑانے کے لیے ہوتے ہیں سعودی عرب کے پاس لوگوں پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب والے کدر امیر ہیں سعودی عرب کا کوئی شدادہ ہو اس کے پاس ٹھیک ٹھاک رقم ہوتی ہے اور وہ دنیا خریش سکتے ہیں یہ اللہ نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر نوازش کی ہے اور اللہ نے سعودی عرب کو ہمیشہ نوازا ہے اور اللہ مزید نوازتا ہی رہے گا کیونکہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب اللہ کے حبیب جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے میں یہ جو ہمیں نوازشے اور یہ جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ صرف اسی سعودی عرب کو ہی ملی ہیں اور سعودی عرب کی بدولت جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی یہ نعمتیں ملتی رہتی ہیں سعودی عرب جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سٹرونگ ملک ہے تھا ہے اور رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا ویسے تو سرزمین یہ دنیا کی ساری سرزمین جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ ہی اس کے محافظ ہیں اور اللہ ہی اس کے کریئٹر ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سعودی عرب کی سعودی عرب کی جو رکھوالی ہے وہ خود کروں گا تو اللہ نے اس کنٹری کو اتنا نوازہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور جو دشمن اناثر ہیں جو اسلام خالف ہیں جو کہ انٹی اسلام تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کو یعنی کہ کریٹسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ہو گا کیا وہ میں ڈسکاس کرتا ہوں ہوتا اس طرح ہے بلکہ ہونے اس طرح جا رہا ہے اس طرح اگر آپ کہلیں کہ جب دورہ ہوگا یعنی کہ آج آج جب دورہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے انتیجے میں نہ صرف پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی بلکہ سعودی ارب کے جو لوگ آ رہے ہیں جو شہدادہ سلمان کے ساتھ جو ممان آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسمنٹ لا رہے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کمری میں جائیں گے یہاں پر جو تیل کی بڑی ریفائنری لگ رہی ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی ریفائنری ہوگی جو پاکستان میں لگنے جا رہی ہے اگر اس طرح کی ریفائنری انڈیا میں لگتی تو آج مودی نے یہ سارا کچھ کروایا ہے اور مودی کے جو اناثر ہیں جو انڈیا نے ہمیں یہاں پر کی چلوشہ نہیں کچھ کی ہے وہ آج نہ کر رہے ہوتے انڈیا میں کوئی سب سے زیادہ جو جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی ریفائنری کیوں لگنے جا رہی ہے سب سے پہلے ان کو یہ تکلیف ہے اور جو دوسری بات ہے کہ امریکہ امریکہ کو پتہ ہے جب پاکستان یا اسلامی موالک جو ہیں وہ سٹرانگ ہو جائیں گے جب یہ سٹرانگ ہوں گے تو جو ہمارا ڈالر ہے ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمارا آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا اور جو امریکہ والے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ جو چینہ والے ہیں امریکہ چینہ سے تو پہلے ویسے ہی ڈر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جس طرح واضح کیا تھا کہ میں چینہ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے تو چینہ کی ترقی کا راز اگر امریکہ نے اپنا لیا تو چینہ کی طرح پاکستان جو ہے وہ بھی امریکہ کے لیے خطرہ بن جائے گا نہ صرف امریکہ کے لیے خطرہ بن جائے گا بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ پاکستان خطرہ بنے جا رہا ہے خطرہ اس طریقے سے بنے جا رہا ہے کہ ہم ہاری جو کرنسی ہے ہمارے جو روپیہ ہے ہماری جو کرنسی ہے وہ سٹرونگ ہونے جا رہی ہے تو جب ہماری کرنسی سٹرونگ ہوگی تو دنیا میں یہ پرابلم سلنا چورو پڑے گی اور پاکستان جو ہے وہ نیچے سے اوپر آنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت اچھا دورہ ہے تیس سال کے بعد کوئی اتنا بڑا لیڈر آنا پاکستان میں سب سے پہلے یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ یہ امریکہ نے کر دکھا ہے کہ سیاسی عریف ہیں اگر کہلیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے لاوہ یہاں پر بلد پارٹی ہے اس کے لاوہ جتنی بھی جماعتی ہیں جو کہ امرہان کی محالفین ہیں وہ اس دورے کو لے کر کڑی تنقید کر رہے ہیں کوئی گاڑی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کوئی کس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کوئی کس طرح لے رہے ہیں کہ امرہان یہ کر رہے ہیں لیکن امرہان کی بدولت یہ دورہ کامیاب ہوا ہے اور یہ جو تیل ریفائنری لگ رہی ہے اس کے اوپر جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معایدے ہیں یہ دوزار سولہ میں میاں صاحب نے منظور کروائے تھے تو اگر میاں صاحب نے کروائے تھے تو اس کے اوپر یہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا یہ بھی سوال ہوتا ہے اور یہاں پر مزید کہیں سوال ہوتے ہیں کہ اگر میاں صاحب نے سے ان سے اتنے ہی اچھے تلقات ہے میاں صاحب سے یہ سلمان جو ہے چھتانہ سلمان اتنا ہی ان کے ساتھ برادان تلق تھا تو یہاں پر انہوں نے میاں صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے دورہ کیوں نہیں کیا یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا وہ اس دورے کو نہیں کر رہا جاتے تھے یہ بھی سوال ہوتا ہے اور یہاں پر جو لوگ سمجھے کہ اس دورے کے وجہ سے پاکستان میں پیسہ تو آئے گا بھی آئے گا لیکن ساتھ NRO ہوگا لیکن NRO کوئی NRO نہیں ہونے والا کیونکہ عمران صاحب نے یہ کہا کہ میں NRO نہیں ہونے دوں گا اس دورے کے اندیجے میں ڈالر کی قدر میں کمی ہوگی پاکستان میں مزید ترقی ہوگی مزید پیسے آئیں گے اور پاکستان کا میارے زنگی جو ہے پاکستان کی جنہینے والے ہیں اچھا اس دورے کی وجہ سے جو ویزا فیس کمی ہو رہی ہے وہ اب اس ویڈیو میں میں ڈسکاس کروں گا کہ اس ویزا فیس کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ آرام کے ساتھ صدیرہ میں انٹرک ہو سکیں گے اب اس میں اس دورے کی وجہ سے حج یا عمرے کے پیسے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حج اور عمرہ کرنا ہماری زمداری ہوتی ہے نہ کہ ایک عمرہ کی زمداری ہوتی ہے کہ وہ ہمیں حج یا عمرہ کروائے اس دورے کی الگرد اس دورے کی وجہ سے پاکستان میں بھی ترقی آنے لگی ہے اور جب پاکستان میں ترقی ہوگی تو دنیا میں تباہی مچے گی کیونکہ پاکستان کا جو پیسہ جب اوپر جائے گا جو کہ دنیا پاکستان کو مشاہ نیچے تباہ کا رکھتی تھی جب پاکستان اوپر چلے جائے گا تو دنیا یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اوپر جائے کیونکہ جب یہ ممالک جب اسلامی کنٹریز کا اتحاد ہوگا تو پاکستان یقیناً اوپر جائے گا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی یہاں کے تجزیہ نگار ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس دورے کو اچھے طریقے سے آپ ڈسکاس کریں اور جو لوگ میڈیا کے اوپر اس کو ڈسکاس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر تنقید مات کریں اور دعا کریں پاکستان کو اللہ خوشحال نائے اور یہ دورہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے اچھا اور مضبط قدم ثابت ہو محمد قطعہ ویڈیو اپسان دہی ہوگی ویڈیو اپسان دہنے میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کر دیجئے گا سبسکرائب میں ملوں گا آپ کو ناکس ویڈیو میں تب تک لیے دے جائے اللہ آپ ساتھ کا مینصر ہو اللہ آپ کے وعدہ فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان پاکستان پاہندہ پاکستان